ہم بھی نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کیسی ہم جانتے ہیں اور آپ یاد رکھیں آپ یاد رکھیں ہماری نماز کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے دنیا والے میری اور آپ کی نماز کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے بڑے اخلاص کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے صحابہ کی جماعت و جماعت ہے کی نہیں ان کے باطن کے اللہ تعالیٰ نے زمانت دی ان کے نمازوں کی ظاہری درستگی کی ہی نہیں ان کے نمازوں کے باطن کے اللہ نے گواہی دی یہ رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی تراش کرتے ہیں ان کی نشانی سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نظر آتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی پیشانی جھکاتے جاتے ہیں جھکاتے جاتے ہیں پیشانی اپنی رگڑتے ہیں یا پیشانی زمین سے لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانی پر اپنی بندگی کی گویا محر لگا دیتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے عظمت کا ایک اور حوالہ اگلے ٹکڑے میں بیان فرمایا کہا ذالک مسلہم فی التورا تھی و مسلہم فی الانجیل سبحان اللہ کہا کہ یہ وہ جماعت ہیں کہ اس جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے دنیا میں ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورا تو انجیل میں کیا ہوا ہے یہاں ایک نقطہ سمجھنا دنیا میں جتنے بڑے گزریں جتنے نامور گزریں چاہے وہ کوئی شہنشاہ ہو کوئی فلسفی ہو کوئی انسانیت کا بہت بڑا محسن ہو دنیا نے ہمیشہ دنیا سے اس کی رخصتی کے بعد اسے یاد کیا ہے یا دنیا میں آنے کے بعد اسے پہچانا ہے لیکن صحابہ کی جماعت کی یہ عظمت ہے کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی عظمتوں کے تذکر اللہ تعالی آسمانی کتابوں میں کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ صحابہ کی جماعت ہے یہ صحابہ کا گروہ ہے یہ صحابہ ہی کا طبقہ ہے جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے آنے سے پہلے ان کے تذکرے ان کے چرچے کروا دیئے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ کر دیا ذَلِكَ مَذَلُهُمْ فِي التَّورَات وَمَذَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں صحابہ کی عظمت کے کچھ حوالے بیان کی ہیں میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے سلسلے میں کیسی کیسی زمانتیں آتا کی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ نکلتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنشنا چاہتے ہیں درمیان مشرقین مکہ روک لیتے ہیں اللہ کی نبی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفارت کے لئے مکہ بھیجتے ہیں افواہ گرم ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے ہیں اقرار لیتے ہیں صحابہ سے اقرار کرواتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے اس موقع پر صحابہ کی تعداد کتنی تھی موررخین نے لکھا ہے چودہ سو صحابہ ایک ہزار چار سو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے آئے تھے کریمہ اتاری اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر اللہ تبارک و تعالی مؤمنوں سے راضی ہو گیا اس وقت جس وقت کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے سبحان اللہ میرے بھائیو یہ بات قرآن مجید کے ہر آیت میں آپ محسوس کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اکثر صحابہ سے رضا مندی کا تذکرہ ان کے عمل کے ساتھ ساتھ کیا عمل کے بعد کم کیا ہے یہ مسئلہ باریکی کے ساتھ دیکھنا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے صحابہ کے عمال کا تذکرہ کیا ہے تو جہاں بہت سے مقامات پہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عمال سے راضی ہوا اللہ تعالی ان کے عمال سے خوش ہوا وہیں اللہ تعالی نے کئی ایک مقامات پہ یہ بھی بچلا دیا کہ اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضا مندی کا اظہار ان کے اپنے عمل کے دوران ہی کر دیا یہ کیا بات ہے یہ کمال ہے یہ اخلاص کا کمال ہے یہ صرف ان کے عمل کی درستگی کی زمانت نہیں ان کے عمل میں اخلاص کی بھی زمانت ہے آپ نے سنا ہے روایت ضعیف ہے روایت ضعیف ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ جانور جب قربان کیا جاتا ہے قربانی کا تو خون ابھی زمین پہ گرتا ہی نہیں کہ اللہ تعالی اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں روایت ضعیف ہے لیکن یہ تعبیر حقیقت میں مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو عمل پسند ہوتا ہے اور جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے وہ عمل ابھی پورا ہوتا نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت کا پروانہ آ جاتا ہے یہاں دیکھو اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے اللہ تعالی آسمان سے رضا مندی کا پروانہ بھیج رہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ تعالی مؤمنوں سے راضی ہو گیا حاضرین اگرامی قرآن مجید کی آیتوں میں سے یہ منتخب کچھ آیتیں میں اس پر اپنی گفتگو کو بس کرتا ہوں احادیث کی طرف چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنے صحابہ کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے صحابہ کو پہچانا ہے جنہوں نے اپنے صحابہ کی صبح و شام دیکھی ہے سفر میں دیکھا حضر میں دیکھا خوشحالی میں دیکھا تنگ دستی میں دیکھا ہے پریشانیوں میں دیکھا ہے اور آرام اور اتمنان کے زمانے میں بھی دیکھا ہے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے باہر بھی دیکھا مسجدوں کے اندر بھی دیکھا ہے مدینہ کے گلی کوچوں پر بھی دیکھا ہے نبی نے اپنے صحابہ کو ہر قدم پر دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد نبی نے گواہی دی ہے نبی نے گواہی دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم لوگوں انسانیت میں یا تاریخ انسانیت میں یا میری عمت میں لوگوں میں سب سے بہتر اگر کوئی جماعت ہے قرنی وہ جماعت ہے جو میرے زمانے کی میرے ساتھیوں کی خیرنہ سی قرنی سبحان اللہ اس میں جیسا ایمان نبی پر ہے ویسا ہی ایمان نبی کے صحابہ کی عظمت پر ہے آپ اگر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اپنی بات کی ایک ایک باری کی میں سچا ہے تب پھر خیر کے ہر پہلوں میں صحابہ کی عظمت اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرو خیرنہ سی قرنی لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حاضرین ایک ارامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمتوں کے لیے جو باتیں بیان کی بڑی تیزی کے ساتھ دو تین اور حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت برائی بن عازیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار صحابہ کی ایک جماعت ہے اہل علم نے یہاں ایک مسئلہ واضح کیا اس مسئلے کو ہم سمجھیں اہل علم نے لکھا کہ صحابہ کی جماعت دو گروہوں میں ہے ایک مہاجرین ہے جو مکہ کے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے دوسری جماعت انصار کی ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے ایمان کو اسلام کو نبی کو نبی کے مدینہ مکہ سے آنے والے صحابہ کو پناہ دی تھی اور اہل علم نے لکھا کہ اگر مقابلہ کیا جائے تو مہاجرین افضل ہیں انصار دوسرے نمبر پہ آتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہا الانصار لا يحبهم الا مؤمن کہا انصار وہ ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا ان سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہی ہوگا اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی انصار سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اہل علم نے لکھا حدیث انصار سے متعلق ہے فضیلت سارے صحابہ سے متعلق ہے کیوں اس لیے کہ صحابہ انصار جب اس کے مصداق ہوئے محاجرین بدرج اولا اس کے مصداق ہوئے محاجرین بدرج اولا اس کے مصداق ہوئے عظمت کا پہلو کیا ہے صحابہ کی عظمت کا پتا کہاں چلتا ہے عظمت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف یہ کہ ان کو عظیم قرار دیا ان سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ نے عظیم قرار دیا ان سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالی نے عظیم قرار دیا نہ صرف یہ کہ ان کو عظیم قرار دیا ان کی محبت کو اپنی محبت کی تکمیل بتلایا صحابہ سے محبت نہیں ہے نبی سے تمہاری محبت ادوری ہے صحابہ سے محبت ہے تم نبی کی محبت کا ایک حصہ مکمل کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلتوں کے لیے بہت سارے حوالے دی ہیں آپ کے سامنے ایک اور حدیث نقل کروں صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبو اصحابی لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو فضاللہ لو انفق احدکم مثل احود ذہبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفا صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی آدمی تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرش کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پہاڑ سونا احد پہاڑ آج کی اپنی ترتیب کے آج کی اپنی مساحت اور اندازے کے حساب سے بارہ کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے اس کی مسافت بارہ کلومیٹر پر اللہ کی نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرش کر دے تو صحابہ نے ایک مد آپ کہیں تقریباً ایک مٹھی دو مٹھی برابر اناج صحابی نے اگر دو مٹھی برابر اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوگا تم ایک احد پہاڑ برابر سونا بھی خرش کرو تب بھی تم اس ایک مد تو دور کی بات ہے آدھے مد کی بھی تم برابری نہیں کر سکتے سبحان اللہ نبی کے صحابہ کا یہ مقام ہے مسلمانوں یاد رکھنا صحابہ نے نبی کی صحبت میں جو کارنامے انجام دیئے ہیں تم دنیا اولٹ پلٹ کر رکھ دو صحابہ کی دھول تک بھی نہیں پہنچ پاؤگے صحابہ کے قریب تک بھی نہیں پہنچ پاؤگے اسی لیے اسی لیے حضرت سعید ابن زید رحمت اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے سعید ابن زید رحمت اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا تم لوگوں کی زندگیوں کے سارے عمال تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں تمہاری ساری خوبیاں ساری اچھائیاں نبی کے کسی ایک صحابی کی نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کی نبی کے کسی ایک صحابی کی نبی کی صحبت میں کسی ایک جنگ میں شرکت کی برابری نہیں کر سکتی نبی کا صحابی اگر کسی ایک جنگ میں نبی کے ساتھ رہا ہو تو اس کی اس صحبت کا جو درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تمہاری ساری زندگی کے عمال بھی اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے اور جملہ سننا انہوں نے کہا اگر تم میں سے کسی آدمی کو نوح کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی تمہارے عمال اس کی برابر ہی نہیں کر سکتے سبحان اللہ حاضرین اگرامی صحابہ کے مقام کو پہچانو وہ کیسی جریل القدر ہستیاں تھی وہ کیسی شہستیاں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ مقام بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتاللہ علی کے پاس ایک آدمی آیا آ کر اس نے کہا کہ اے عبداللہ اے امام آپ ذرا بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تابعی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جو خلافت تھی دو سال کی خلافت لیکن اتنی غیر معمولی خلافت ان کی تھی کہ لوگ ان کی مثال دیا کر دے تھے ان کے غیر معمولی کارناموں کو دیکھ کر ایک آدمی نے آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ اے امام ذرا بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں بہتر ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کے قارنہ میں بڑے اونچے اونچے نظر آتے ہیں کون افضل ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک عحمتالالہ علیہ نے جواب دیا دیکھنا صحابہ کی کیا عظمت ہے کیا اونچا مقام ان کا ہے ذرا اندازہ لگانا حضرت عبداللہ ابن مبارک عحمتالالہ علیہ نے کہا عمر بن عبدالعزیز دور کی بات ہے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے معاویہ کے گھوڑوں کے قدموں تلے گماویہ کے گھوڑوں کے زمین پر لگنے کی وجہ سے جو غبار جو مٹی اڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی اس مٹی کی بھی برابری نہیں کر سکتے یہ صحابہ کا مقام ہے مسلمان اور یہ مقام کس نے بتایا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی نے بیان فرمایا سن ایک سو اکاسی ہجری سن ایک سو اسی پر ایک اکاسی ہجری میں انتقال کرنے والے یہ امام میرے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ یاد رکھنا بات کے زمانے میں آنے والا کوئی کتنا ہی صاحب کمال ہو کتنا ہی پہنچا ہوا ہو اس کے کارنامے بے مثال ہی کیوں نہ ہو لیکن یاد رکھنا شرف صحبت یک ایسا معاملہ ہے کہ کوئی چیز اس کی برابری نہیں کر سکتی کوئی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا اس مسئلے کو یاد رکھنا اور حاضرین اگرامی بات کو زیادہ لمبہ نہ کرتے ہوئے بات کو میں سمیٹتے ہوئے آپ کو اس نکتے کی طرف لاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی جماعت کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی بیان کی لیکن بعض اہل علم نے قرآن مجید کی دو آیتوں کو جوڑ کر یک بڑا دقیق نکتہ سمجھایا اس نکتے کو سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نیسا میں سورہ نیسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا کہا کہ صحابہ میں سے جو میدان جنگ میں نکل کر لڑتے ہیں اور جو صحابہ بیٹھے رہتے ہیں میدان جنگ میں نکلنا واجب نہیں ہوتا مستحب جب ہوتا ہے تو جنگ میں شریک نہیں ہوتے یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ جنگ میں لڑنے والا اور جنگ میں شریک نہ ہو کر فضیلت یا چھٹکارہ سے چھٹکارہ یا رخصت کو اپنانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا سورہ نیسا اللہ نے فرمایا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے وہ ہوں جو میدان میں نکلے تھے یا وہ ہوں جو میدان میں نہیں نکلے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے رخصت کی وجہ سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ کیا حسنا کا وعدہ کیا اور آیتِ کریمہ آیت رمبر ایک سو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کیا تذکرہ کیا جہنم میں آنے والوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کے حق میں حسنا کا وعدہ ہماری طرف سے گزر چکا ہے جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ ہم کر چکے ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے سبحان اللہ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر بعض اہل علم نے لکھا کہ ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ ہے جس سے حسنہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور رکھنے کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ پورے کے پورے جنتی ہیں صحابہ پورے کے پورے جنتی ہیں یہ استدلال بعد اہل علم نے ان دو آیتوں کو جوڑ کر کیا سبحان اللہ میرے بھائیو میں اور آپ اگر اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے پاکیزہ فرمودات کا جائزہ لیتے رہیں صحابہ کی عظمتوں کے کیسے کیسے حوالے میرے اور آپ کے سامنے ملتے ہیں میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ عملی مثالیں بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو یہ جو مقام ملا یہ ایسے ہی نہیں کچھ مثالیں دیکھیں کہ صحابہ آخر کیسی شخصیتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ عظمت ان کا حصہ بنی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں ان کا اخلاق کیسا تھا ان کے اخلاق کیسے تھے یہ کیسے لوگ تھے کیسے اخلاق والے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کسی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی حدیث سننے کے بعد حضرت انس سے کہا کہے انس کیا آپ نے واقع اللہ کی نبی سے یہ حدیث سنی ہے حضرت انس نے حدیث سنائی سننے والے نے پوچھا کہے انس کیا واقع آپ نے اللہ کی نبی سے یہ حدیث سنی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے بندے مجھ سے پوچھتے ہو کیا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے ہم تو وہ تھے صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہا ہم تو وہ تھے کبھی ہم جھوٹ بولتے نہیں تھے جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی پہچانی نہیں تھی کہ جھوٹ کہتے کس کو ہے جھوٹ ہمارے معاشرے میں تھا نہیں یہ صحابہ کے اخلاق کی مثال ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے سبحان اللہ میرے بھائیو آج میں اور آپ اپنی عوالی زندگی میں دیکھیں جھوٹ کتنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہمارے لئے کتنا مشکل نظر آتا ہے اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ جانتے نہیں تھے یعنی ہماری اور آپ کی گفتگو میں جھوٹ تھا نہیں ہماری آپ ایسی گفتگو میں جھوٹ تھا نہیں تو کیسے صاحب اخلاق یہ لوگ رہے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں آپ صحابہ کے کس مثال کو دیکھنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانساری کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں سلح حدیبیہ کا موقع ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور وہ ابن مسعود ثقفی مشرقین مکہ کا مشرقین مکہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نبی کے ساتھ سلوک دیکھ کر جاتا ہے واپس لوٹ کر اہل مکہ کے سامنے صحابہ کی جانساری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگو میں نے روب و ایران کا سفر کیا ہے بڑے بڑے صاحب منصب کو دیکھا ہے عہدے دار کو دیکھا ہے اس کے مساہبین اور اس کے ساتھیوں کو درباریوں کو دیکھا ہے عزت و تقریم کے نئے نمونے میں نے دیکھے ہیں لیکن محمد کو جیسا ان کے صحابہ کے درمیان دیکھا ایسے ساتھی میں نے آج تک نہیں دیکھے پھر مثالیں دی کہا محمد تو اس درجے کا احترام اپنے اندر پاپنے صحابہ کے درمیان پاتے ہیں کہ وہ اگر کھنکارتے بھی ہیں صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں وہ کھنکارتے بھی ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اگر وہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو بجا لانے کے لیے فوراں دوڑ پڑتے ہیں اگر وہ کوئی بات گفتگو کرتے ہیں سارے لوگ اپنی گفتگو بھول کر پوری خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے لگتے ہیں اور کہا اس کے ساتھ ساتھ الفاظ یہ بھی استعمال کی ہے کہا حد تو یہ ہے کہ نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم اور احترام میں نظر بھر کر نبی کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں سبحان اللہ ایک مکہ کا مشرق صحابہ کے احترام نبی کے سلسلے میں جو احترام تھا اس کی یہ مثال بیان کرتا ہے اہل علم نے لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید یہ بات بھی رواہ بن مسعود نے لکھی کہا اتنا ہی نہیں جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے فوراں سنبھال لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں اہل علم نے لکھا کہ صحابہ کا یہ روز مرہ کا معمول نہیں تھا صحابہ کا یہ روز مرہ کا معمول نہیں تھا لیکن مکہ کا مشرق مشرقوں کا نمائندہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا ہوا ہے اسے پیغام دینا اسے بتانا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد کسی کمزور جماعت کے ساتھ ہیں محمد کے ساتھیاں ایسے ویسے ہیں یہ وہ ہیں کہ نبی کے ادنا سے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں اپنی جان نساری کا ثبوت دینے کے لیے یہ مظاہرہ صحابہ نے کیا تھا یہ اہل علم نے واضح کیا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کی عظمتوں کو آپ دیکھیں نبی پر جان نساری کی کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلمانوں پہ الٹا حملہ ہوتا ہے جان پر بنی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی وفات کی قبر مشہور ہو گئی شہادت کی افواہ مشہور ہو گئی غلط خبر پھیل گئی صحابی سینہ سپر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی میدان جنگ کی صورتحال دیکھنا چاہتے ہیں ذرا سا سر اٹھاتے ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سر مت اٹھائیے کہیں کسی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے نحریدو ننحرک اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے سے آگے ہے میرا سینہ آپ کے سینے سے آگے ہے مجھے یہ گوارہ نہیں کہ غلطی سے کوئی تیر آپ کو لگے میں پہلے میرا سینہ پہلے چلنی ہوگا آپ کا نمبر بعد میں آئے گا سبحان اللہ آپ دیکھو صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف و دہشت کا معاملہ تھا یہودیوں سے ڈر تھا مدینے میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں بیدار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے اپنے ساتھیوں میں سے کوئی میری رات میں حفاظت کرتا میری نگرانی کرتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی ہیں کہ ہتیاروں کے کھڑ کھڑانے کی آواز آتی ہے ہتیار کی آواز آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آواز لگاتے ہیں پوچھنے ہیں کون ہے باہر سے آواز آتی ہے اللہ کے نبی میں سعد ابن ابی وقعاز ہوں اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں رات میں آپ کے گھر کی حفاظت کے لئے میں خود چلا آیا ہوں سبحان اللہ نبی کے دل میں ابھی خواہش جاگی ہے اب یہ حفاظت کا خیال جاگا ہے لیکن نبی کے صحابہ میں نبی پہ جان نساری کا جذبہ نبی سے پہلے آیا ہے یاد رکھنا انسان اپنے بارے میں سب سے پہلے فکر مند ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کے دل میں اپنی فکر جب جاگی ہے اس سے پہلے نبی کے صحابہ کے دل میں نبی کی جان کی حفاظت کی فکر جاگی ہے یہ وہ صحابہ ہیں ان صحابہ کی عظمتوں کی کتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے دوں یہ کیسے لوگ تھے ان کے معاملات کتنے پاک تھے کتنے صاف تھے کتنے اچھے تھے کتنے عمدہ تھے یہ انسانیت کے کتنے خیر خواہ تھے اندازہ لگاؤ تبرانی موجب کبیر امام تبرانی کی وہ نقل کرتے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے معاملات تجارت سے بہت گہرے ذرا دیکھنا صحابہ کیسے تھے صحابہ کس وجہ سے اتنے عظیم بنے دیکھنا حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑا خریدنے کی ضرورت محسوس ہوئی اپنے غلام کو لیا بازار کی طرف گئے غلام سے کہا تم ایک کنارے کھڑے بازار میں جا کر چکر لگانا یا بازار میں دیکھنا میں ایک نکڑ پہ کھڑا ہو کر دیکھوں گا کوئی اچھا جانور نظر آتا ہے کیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی ایک اچھا صحت مند گھوڑا بکنے کے لیے آیا کوئی آدمی لے کر جا رہا تھا حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر اس آدمی سے گھوڑے کی مکہ مولتول کرو اور اس کو لے کر آؤ غلام جاتا ہے اس آدمی سے گھوڑے کے اس کا حساب و کتاب کرتا ہے حساب و کتاب لگا کر قیمت پوچھتا ہے کہتا ہے میں تمہیں تین سو درہم دوں گا گھوڑے کی قیمت تین سو درہم تمہیں عطا کروں گا تم کو تین سو درہم دوں گا گھوڑا جس کا ہے گھوڑے کا مالک کہتا ہے اللہ کے بندے میرا گھوڑا تین سو درہم کا نہیں اس کی قیمت اور زیادہ اچھی بنتی ہے اس نے کہا نہیں میں تین سو درہم ہی کی بات کر سکوں گا اتنے ہی دوں گا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا میں اجھے اور قیمت زیادہ چاہیے غلام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو میرے مالک کے پاس وہاں جا کر تم بات چیت کر لینا اب دیکھو ایک آدمی اپنے جانور کو بیشنے کے لیے آیا تین سو درہم کی قیمت لگ چکی اب پھر بھی وہ بات چیت کے لیے آ رہا ہے اسے امید یہ ہے کہ تین سو سے کچھ بڑھ کر کچھ پچاس دس بیس بڑھیں گے ساڑھے تین سو مل جائیں گے یہ ہو سکتا ہے سو بڑھ جائیں گے چار سو مل جائیں گے وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے پاس آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ اے فلا میرا یہ گھوڑا ہے تمہارا غلام قیمت تین سو درہم کی لگا رہا ہے تم سچ سچ بتانا کہ واقعی میرا گھوڑا صرف تین سو کا لگتا ہے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے میرا غلام نہ سمجھ ہے تین سو قیمت زیادہ لگا گیا تمہارا گھوڑا تو ڈھائی سو کا نہیں لگتا لیکن حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہا تم یہ کہتے ہو تمہارے گھوڑے کی قیمت کیا لگتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا گھوڑا پانسو درہم کا ہے تمہارا گھوڑا پانسو درہم کا ہے پھر اس کے بعد گفتگو بڑی تو کہا نہیں میں تکتا ہوں تمہارا گھوڑا پانسو کا بھی نہیں سات سو درہم کا ہے اور روایت کی یہ الفاظ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے جس گھوڑے کی قیمت تین سو درہم کے آس پاس تیہ ہو رہی تھی جس گھوڑے کی قیمت تین سو درہم کے آس پاس متعین ہو رہی تھی سات سو یا آٹھ سو درہم کر دے کر گھوڑا خریدا وہ آدمی چلا گیا گھوڑا بیج کر حضرت جریر نے اپنے غلام کی طرف تو وہ جو دی کہا اللہ کے بندے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو یہ بیعت کی کہ میں نبی کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے ہی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ زندگی پر میں خیر خواہی کا مظاہرہ کروں گا اپنے ہر مسلمان بھائی کا میں خیر خواہ رہوں گا تم ہی بتاؤ یہ کہاں کہ خیر خواہی ہے کہ اس کا گھوڑا عمدہ ہو اور میں تین سو درہم کے اندر اس کا گھوڑا خرید رہو سبحان اللہ میرے بھائیو یہ صحابہ کی جماعت تھی جن کے اندر اس قسم کی مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں حاضرین اگر ہم تاریخ کے عوراق پلٹ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرنے کی آپ مثالیں دیکھیں صحابہ نے جیسے دنیا کے اندر خرش کیا کوئی انسان اس کی مثال دوسری نہیں پیش کر سکتا آپ دیکھیں جنگ تبوک کا موقع ہے جنگ تبوک کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر مال لالا کر لٹا رہے مال لالا کر دے رہے اپنا آدھا گھر صاف کر کے لاکھ اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھر جھاڑ کر ختم کر کے سب لاکھ اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں یہ مثال آپ نے اکثر سنی ہے لیکن کیا آپ نے اسی جنگ تبوک کا یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ اسی جنگ تبوک میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جن کے پاس مال تھا اس نے دیا جس کے پاس مال تھا اس نے دیا کسی نے پورا دیا کسی نے آدھا دیا حضرت عبد الرحمنان ابن عوف نے کہا آٹھ ہزار دینار کی میری دولت ہے آدھی کھر والوں کے لیے آدھی آپ کے لیے اللہ کے نبی میں دیتا ہوں اور ان کے مقابلے میں آسم ابن عدی نے کہا اللہ کے نبی آج سو وسق سو وسق خجور میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں دینے والوں نے دیا لیکن یہ ایک صحابی ایسے بھی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا حکم وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے رات بھر رات بھر ایک یہودی کے باغیچے میں جا کر سنشائی کا کام کرتے ہیں درختوں کو پانی دیتے ہیں اور دینے کے بعد تھوڑی سی خجوریں ملتی ہیں وہ لاکر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں تھا آپ کو دینے کے لیے آپ کے حکم پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن رات بھر محنت کر کے جو میسر ہوا لاکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ میرے بھائیو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ زندگی کے کس میدان کی بات کریں گے زندگی کے کس رخ پر آپ جو ہے صحابہ کو پرک کر دیکھنا چاہیں گے ہر میدان میں نہ صرف آگے نظر آئیں گے ہر میدان میں ایسی غیر معمولی مثال آپ کے لیے پیش کریں گے جو شاید آپ انسانیت کے تاریخ میں کہیں اور پیش نہ کر سکیں آپ دیکھیں جن کے پاس ہے وہ تو خرش کرتے ہیں لیکن یہ کون سا جذبہ ہے کہ نہ ہونے پر بھی اللہ کے راہ میں خرش کرنے کے جذبے سے راج میں جا کر سنچائی کر کے لاکر خرش کرتے ہیں سبحان اللہ حاضرین اگرامی جو بات مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی وہ یہی کہ صحابہ کی جو جماعت ہے صحابہ کا جو گروہ ہے یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ سورج آج تک اس جیسی کسی نسل کو نہیں دیکھ سکا ہے آسمان کے اس اس وسط میں آسمان کی نسوتوں نے آج تک ایسی کسی جماعت کو نہیں دیکھا ہے جو اس کے زیر سایہ آئی ہو جو ان صحابہ جیسی کوئی اپنی ایک عملی تصویر پیش کر سکے زندگی کے سارے مسائل میں یہ نمونہ ہیں اور زندگی کے ہر میدان میں اپنی اپنی جگہ پہ ایک نمونہ ہے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ مجمل مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اگر میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں ایک ایک صحابی کی کیسی کیسی مثالیں کیسے کیسے مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ترمیدی کے نسائی کی روایت ہے سننے نسائی کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نے پوچھا کہا ابو ریلہ نے کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جنت کے آٹھ دروازیں ہر دروازے سے خاص ایک نیکی کرنے والے کو آواز دی جائے گی اللہ کے نبی کیا ایسا بھی کوئی انسان ہے جسے بے ایک وقت جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر وہ تم ہوگے جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے بھیک وقت آواز دی جائے گی یہ نبی کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی کی مثال ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں لوگوں نے بڑے احسان کیے لیکن اپنی صحابت یعنی اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے دنیا میں اگر سب سے بڑا مجھ پر کسی کا احسان ہے مجھ پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے سب سے بڑا میرا محسن اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے عمر کی فضیلتیں سنیں عثمان کی سنیں علی کی سنیں حسنائن کی سنیں حضرت فاطمت الزہرہ کی سنیں حضرت عائشہ صدیقہ کی سنیں آپ کس کس کی مثال دیکھنا چاہیں گے یہ بیدان ایسا یہ جماعت ایسا ہے یہ آسمان ایسا ہے کہ اس آسمان کا ہر ستارہ چمکتا ہے اور ہر ستارے کی اس نے اتنی روشنی ہے کہ آپ جتنے قریب جائیں گے آپ کی آنکھیں چندیا جائے گی لیکن وہ اپنی روشنی میں کمی کبھی ہونے نہیں دے گا حضرین اگرامی پیغام مجھے آپ کے سامنے آخری بات کے طور پر یہی دینا ہے کہ صحابہ کی یہ جماعت یقیناً بڑی عظیم جماعت تھی بے مثال جماعت تھی لیکن جو پیغام مجھے اور آپ کو دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا ایمان تم لوگ یعنی صحابہ کی جماعت لائی تھی فَقَدْ اِحْتَدَوْا تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ اگر وہ ان سے مو موڑیں گے تو وہ اختلاف میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آیتِ کریمہ نے جو پیغام دیا اسی پیغام پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں آیت بتاتی ہے کہ صحابہ کو اپنے لئے آئینہ بنانا صحابہ کو اپنے لئے آئینہ بنانا اپنے ہر عمل میں صحابہ کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ لینا کہ نبی کی تعلیم پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا کیسے لایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان صحابہ کی جماعت پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ پر اپنی رحمتیں مسلسل نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو صحابہی کے منحج صحابہی کے طریقے اور صحابہی جیسے ایمان اپنے اندر لانے کی توفیق ادا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ